موسیقی حکومت نے مخصوص کاروبار کی اجازت دی تاجروں نے بے احتیاطی کی حد کر دی شہر شہر لوگوں کی اپنی مرضی ہر کسی نے دکان کھول لی حفاظتی تدابیر بھی نہ ہونے کے برابر کرونا کے پھیلاؤ کا خدشہ کوئی اوپننگ نہیں ہوئی مزید سخت لوگ ڈاؤن کی بات ہوئی ہے with exceptions ڈبل سواری اب نہیں علاو کریں گے مرسیکل پہ سوائے اگر کوئی خاتون ہو وہ تین چار بچوں کے ساتھ نہیں علاو کریں گے صبح آٹھ سے پانچ بجے تک جو ہوگی پانچ بجے کے بعد سختی اور زیادہ کریں گے لوگوں کو accept for emergencies نہیں نکلنا چاہیے کوئی نرمی نہیں سندھ میں مزید سخت لوگ ڈاؤن کا اعلان آٹو موبائل انڈسٹری نہیں کھول رہے تعمیراتی شعبے سمیہ دیگر محکم کو ایسو پیس کی مطابق کھولا جائے گا بیلڈرز کو پہلے انتظامیاں سے اجازت لینا ہوگی ڈبل سواری پر مکمل پابندی صرف خوابتین کو استثناء بات ناماننے والوں سے سختی سے نمٹا جائے وزیر اعلی السندھ کی وارننگ سیاست چھوڑ کر صرف انسانی زندگی کا سوچیں مراد علی شاہ آپ دیدہ ہو گئے اس وقت میں آپ سے ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں کہ صرف لوگوں کی زندگی کا سوچو اس وقت صرف جو ہمارے فرنٹ لائن پر ڈاکٹرز ہیں جن کو تکالیف ہے ان کا سوچو جو ہمارے لائن فورسمنٹ والے ہیں جن کو ہم سخت ڈیوٹی دے رہے ہیں اور سخت کر دینا ان کے لئے سندھ میں نئے ایس او پیس پر عمل درامات ڈرائی کلینر لانڈری بوک شاپس اوپن پلمبر کارپینٹر الیکٹریشن کو گھر بلایا جا سکتا ہے کراچی میں درزی اور کچھ حجاموں نے خلاف زابطہ دکانیں کھول لیں کاروباری سرگرمیوں کی مشروط اجازت سبہ سنگھ سے ایک دفعہ پھر اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا الٰہِ رَاجِ ان کا ٹویٹ جاری ہوتا ہے مرادشاہ صاحب یہ آپ کا اختیار ہے آپ کی سواب دید ہے آپ اپنے سوبے میں لاکڈاؤن کریں وہاں کرفیو لگائیں یہ سب آپ کے اختیارات ہیں اختیار کو استعمال کرتے ہوئے خدارہ اپنی ذمہ داریوں کو نہ بھولیں آپ لوگوں کو زندگی دینے کی بات کریں موت کی کہانیاں سنا کے لوگوں کو ماجوس مت کریں سندھ میں لاکڈاؤن یا کرفیو سبائی حکومت کا اختیار مراد علی شاہ موت سے درانے کے بجائے اپنی ذمہ داری پوری کرے سبائی حکومت کے ترجمان عوام کو گمراہ کر رہے ہیں سندھ کے عوام کو بے یارو مددگار نہیں چھوڑیں گے فردوسہ شکابان اٹھاروی ترمیم کے بعد دیکھ لے گا کہ پاور ہے کیا ساری کی ایگزیکیٹیو پاور is with the province وہ ہر روز آکے کوئی میسیجنگ نیریٹیو بیلڈنگ کر رہے ہیں کہ ہم نے تو یہ بڑا اچھا کر دیا اور ہم نے تو لاکڈاؤن کر دیا اور ہم دنیا کے ہم کیلیفورنیا جیسا فالو کر رہے ہیں تم کیلیفورنیا میں رہتے ہو اٹھاروی ترمیم کے بعد شعبہ صحت صوبے کا اختیار پہلے کیلیفورنیا جیسا ہیل سسٹم لائیں پھر ویسا لاکڈاؤن کر لیں تنقید پر غصے کے بجائے اصلاح کی جائے علی زیدی کا مشورہ لاکڈاؤن میں نرمی وقت کا تقاضہ وفاقی حکومت قابل عمل فیصلے کر رہی ہے مراد علی شاہ میڈیا پر زوم آئینی باتیں نہ کریں فیاض الحسن چوہان کا رد عمل کس کا فیصلہ صحیح ہے کس کا فیصلہ صحیح نہیں ہے یہ جب انشاءاللہ ایک دفعہ یہ کرونا کے معاملات ہمارے پیچھے چلے جائیں گے بہت تائم ہوگا ہمارے پاس اس کی بحث کے اندر علجنے کے لیے لیکن فیلحال ضرورت جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم جو ہے وہ ساتھ مل کر اس ملک کی بہتری کے لیے جو عالمی مسئلہ ہے اس سے مقابلے کے لیے ہم مل کر کام کریں کرونا کے ساتھ ساتھ بھوک اور افلاس پر بھی قابو پانا ہے مشکل فیصلے کبھی خوشی سے نہیں کیے جاتے عوام کی صحت حکومت کی اولین ترجیح تمام اکائیوں کو ایک ہونا پڑے گا اسد عمر کی میڈیا بریفیں وزیراعظم کے دور ہے کراچی کا شیڈیول تبدیل عمران خان اگلے ہفتے اندرونے سندھ جائیں گے سکھر، لارکانہ، جیکاباباد میں کرونا سے متعلق انتظامات کا جائزہ لیں گے گورنر سندھ کا ٹوئیٹ وزیراعظم عمران خان سے ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹننٹ جنرل فیض حمید کی ملاقات قومی سلامتی کے امور پر تبادلے خیال پنجاب میں پچھس اپریل تک لوگ ڈاؤن میں توسی الیکٹریشن، پلمبر، ترخان، درزی کام کر سکیں گے جنرل اور کریانہ سٹورز شام پانچ اور دودھ دہی پولٹری کی دکانیں بدستور آٹھ بجے بند تندور مالکان، سبزی فروش کال سینٹرز کو رات آٹھ بجے کے بعد بھی کام کی اجازت بیوٹی پولرز اور حجام کی دکانیں بند رہیں گی خلاف فرضی پر سخت کارروائی کی تنبیح لوگ ڈاؤن میں نرمی، لاہور میں بازار کھلتے ہی دکانوں پر رش دفعہ 144 کی خلاف فرضی انتظامیہ نے چند گھنٹے بعد ہی سب کچھ بند کرا دیا قربر پرختونخواہ میں عمومی لوگ ڈاؤن میں توسی ہارڈ ویر، ٹیوب ویل، ٹیمبر ڈیپو، الیکٹرک سٹورز کھولنے کی اجازت تعلیمی دارے اور ٹرانسپورٹ بدستور بند سرکاری اور نججی تقریبات پر پابندی برقرار رہے گی اجمل وزیر کی بریفنگ پشاور کے مختلف علاقوں میں سیمنٹ، سریعہ، امارتی، لکڑی کی، دکانیں، مکینک اور ورکشاپس کھل گئیں کوئٹہ سمیت بلوچستان میں بھی لاکڈاؤن میں نرمی، ذرعی اجناس، تعمیراتی شامان اور گودام کھول دیئے گئے وفاقی دار الحکومت میں عوامی خدمات انجام دینے والی کمپنیز کو دفاتر کھولنے کی اجازت کارخانے اور فیکٹریاں ضروری عملے کے ساتھ کام کر سکیں گی ایسی سی پی، پاکستان ایک سٹاک ایکسچینج اور مالی لیندین کرنے والے اداروں کو بھی مختصر سٹاف کے ساتھ سرگرمیوں کی اجازت کرونا سے مزید گیارہ اموار، مجموعی تعداد ایک سو سات ہو گئی پنجاب میں سب سے زیادہ دو ہزار نو سو پینٹالیس، سن میں ایک ہزار پانچ سو اٹھارہ، خیبر پختونخواہ میں آٹھ سو پینسٹھ اور بلوچستان میں دو سو چالیس مریض وزیرالہ پنجاب کی بھکھر کی تحصیل منکیرہ آمد کرونا کی روک تھام کے لیے کیے جانے والے اگدامات کا جائزہ، بکھر میں ٹڈڈی دل کے حملے کا جائزہ لینے کے لیے ہیلیکاپٹر کی کھیتوں میں لینڈنگ، اسمان بزدار کا فیصلہ باق کے ایوب ریسرچ سینٹر کا دورہ، مستحقین میں راشن تقسیم کرونا مریضوں کا علاج کرنے والے ڈاکٹرز کی محنت کا سمر ملنے لگا لاہور کے میو ہسپتال اور ایکسپو سینٹر سے 93 افراد سے ہتیاب ہو کر گھر چلے گئے طبی عملہ دن رات خدمت میں مصروف ہے ڈاکٹر یاسمین راشر کرونا کے پیشے نظر پنجاب میں رمہ سال رمضان بازار نہیں لگیں گے عوام کو بجلی بلوں کے ذریعے ریلیف دینے کا فیصلہ نوٹفیکیشن جاری حکومت کی جانب سے یوٹلیٹی سٹورز پر ڈھائی ارب کے رمضان پیکج کی تفصیل جاری انیس اشیاء پر سبسیڈی دی جائے گی تیل اور گھی پر فی کلو تیس روپے چاول اور دالوں پر دس سے پندرہ روپے ریایت ملے گی مساجد میں اجتماعات اور تراوی کے لیے متفقہ حکمت عملی حکومت کی 18 اپریل کو مشاورتی جلاس بلانی کی تیاریاں صدر مملکہ صدارت کریں گے وزیر مذہبی امور کا مفتی تقی عثمانی سے رابطہ شرکت کی دعوت گرونا امرجنسی قومی اسملی کے ویڈیو لنک اجلاس کے لیے کمیٹی قائم فخر امام سربراہ ہوں گے رولز میں ترامیم کا جائزہ اور تفصیلی سفارشات تیار کی جائیں ڈاکٹر زفر مرزا کا سپریم کورٹ میں غیر سنجیدہ رویہ امران خان کا نوٹس معابن خصوصی کی سرزنش ناراضگی کا اظہار عدالت عظمہ کے سامنے غیر سنجیدگی برداشت نہیں کی جائے گی وزیر اعظم کی تنبیہ سوشل میڈیا پر عالی عدلیہ سے متعلق پراپیگنڈا وزیر اعظم نے نوٹس لے لیا ڈی جی ایف آئی اے کو انکوائری اور ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کی ہدایت تامیراتی شعبے کو ٹیکس چھوٹ دینے کے لیے آرڈیننس تیار کالا دھن ثابت ہونے والے منی لانڈرنگ کے سزای آفتہ فارغ دوہزار اٹھارہ ایم نیسٹی سکیم سے فائدہ اٹھانے والے بھی آؤٹ عوامی عہدہ رکھنے والے بھی شامل نہیں ہو سکتے مجووزہ مسوودے کی کاپی دنیا نیوز پر دنیا بھر میں کرونا مریضوں کی تعداد بیس لاکھ سے بھی تجاوز چوبیس گھنٹے کے داران برطانیہ میں سات سو اکسٹھ اسپیل میں تین سو چوبیس بیلجیم میں دو سو تیراسی اور ہالینڈ میں ایک سو نواسی ہلاکتیں ایران میں آج بھی چورانوے امواد امریکہ میں کرونا سے آج بھی اب تک ڈیٹھ سو ہلاکتیں مجموعی تعداد چھبیس ہزار سے بھی تجاوز چھہ لاکھ پندرہ ہزار افراد وائرس سے متاثر تین کرونا کے حوالے سے جھوٹ بولتا رہا ڈبلی او ایچو نے بھی کچھ نہیں کیا ذمہ داری ادا نہ کرنے پر سزا ملنی چاہیے ٹرمپ کی تنقید امریکی صدر کا عالمی ادارے کی فنڈنگ روکنے کا حق یہ وقت فنڈنگ روکنے کا نہیں متحد ہونے کا ہے سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ کا ٹرمپ کے اقدام پر رد عمل فیصلہ خطناک ہو سکتا ہے چینی وزارت خارجہ کی تنقید کیوی وزیراعظم نے بھی فنڈ روکنے کی مخالفت کر دی کرونا کے مکمل خاتمے کے لیے پانی کے بولنگ پوائنٹ کا درجہ حرارت درکار بانوے ڈگری سینٹی گریٹ پر پندرہ منٹ تک تپش دی گئی تو وائرس غیر فال ہو گیا فرانسی سی سائنس دانوں کا دعویٰ سعودی روس معاہدے کے باوجود عالمی مارکٹ میں مندی خام تیل کی قیمتیں چار فیصد گر گئیں ویرن کروڈ آئل اٹھائیس اشاریہ چار دو ڈالر فی بیرل میں فروغ کراسی کے ہسپتالوں میں پرسرار اموات میں اضافہ حالیہ دنوں میں سینکڑوں افراد کو مردہ یا قریب المرگ حالت میں لایا گیا چودہ روز کے دوران جنہ ہسپتال میں نوے افراد میں دم توڑا قومی دارہ برائے امراض قلب میں یومیہ تین سے چار اموات امکم پاکستان کے رہنما عامر خان کے لیے بڑا ریلیف دس برس کی سزا کل ادم سندھ ہائی کورٹ نے کارکنوں کے قتل کے الزام سے بری کر دیا اسلام علیکم میں ہوں عبید اللہ صدیقی میں ہوں رباب زین headlines آپ جان چکے واپس آئیں گے اس پر اکیاباد hi it's seyyid ashinaz here thank you for watching dunia news for more videos and updates don't forget to click the subscribe button keep watching dunia news